اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بہت آسان اور مزیدار دیسی مرگے کی ریسپی جو کہ بہت ہی کم مسالوں میں بن کے تیار ہونے والا ہے اور بہت مزیقہ بنے گا اور سردیوں میں بہت مزیقہ اور آسان سی ایک ریسپی ہے آئیں دیکھتے ہیں اس کے لئے میں کن چیزوں کی ضرورت ہے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے لئے میں نے ایک کلو لیا ہے دیسی مرگا اور یہ میں نے اچھے طرح سے دھوکے اس کا پانی وغیرہ خوش کر لیا تھا اور اب میں اس کی سب سے پہلے یخنی بناوں گی اور اس کے لئے میں کڑھائی لے لیتی ہوں اور ایک اس کے لئے میں نے بڑا برتن لے لیا ہے اور جتنا بھی چکن ہے ہم سارا اس میں شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ میں ایک بڑے سائز کی پیاس لوں گی اور ہم نے رفلی چاپ کر لی تھی اس میں شامل کر دیں گے اور اسی کے ساتھ تھوڑے سے میں اس میں ثابت مسالے شامل کروں گی آٹھ سے دس عدد لی ہیں میں نے لونگ ایک انچ کا ٹکڑا لیا ہے دار چینی کا چھے سے سات عدد لی ہیں کالی مچ ایک عدد بڑی ہی لائچی لی ہے اور دو عدد لی ہیں تیز پات پتہ اور یہ بھی ہم اس کے ساتھ شامل کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ونٹی سپون نمک شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ دو عدد ٹماٹر لی ہیں یہ میں نے ثابت ہی اس میں رکھ دیا ہیں کیونکہ بعد میں ان کا ہم چھل کر رموو کر دیں گے اور اس کے ساتھ دو ٹیبل سپون عدد لسن کا پیسٹ لیا ہے وہ ہم ساتھ شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں تقریباً ایک سے ڈیلٹریس میں ہم پانی شامل کریں گے تاکہ جو ہمارا چھکن کے ساتھ یکنی ماشاءاللہ بہت اچھی سی بنکی تیار ہو جائے اور آپ چاہیں اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے آپ اس میں یکنی کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اسے ہم کور کر دیں گے اور اسے ہم پانچ منٹ کے لئے پہلے ہائی فلیم پہ رکھیں گے اور پھر دو منٹ کے بعد اس میں ہم میڈیم فلیم پہ پکا لیں گے تاکہ چھکن اچھے سے گل جائیں اور اس کا جو سوپ ہے اس کے اندر ہی اچھا سا ایک ارومہ نکل آئے اور آدھے گھنٹے کے بعد پھر سے دیکھیں کہ ماشاءاللہ چھکن بہت اچھی طرح سے ہمارا گل کی تیار ہو جائے گا اور آدھے گھنٹے کے بعد گوشت ہمارا ماشاءاللہ بہت اچھے سے گل چکا ہے اور تیار ہو چکا ہے اور جیسے کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹوماٹر سابور ڈالا تھا تو اب میں کیا کروں گی جیسے ان کا چھلکہ وغیرہ ہے اسے ہم ریموو کر لیں گے آسانی کے ساتھ یہ نکل جاتا ہے اس میں سے اور جیسے کہ چکن ہمارا ماشاءاللہ بہت اچھے سے گل چکا ہے اب ہم کیا کریں گے جو اس میں ہم نے یہ سوپ رکھا ہوا ہے اسے ہم علیدہ کر لیں گے سٹینر کی مدد سے اور ہم جس میں بوٹیاں وغیرہ نے ان کو بلکل علیدہ کر لیں گے اور اس طرح سے میں نے ایک بڑا سٹینر لے لیا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمارا کوئی بھی مسالہ وغیرہ وہ یخنی میں بلکل بھی نہیں جائے گا وہ سارا اسی میں ہی رہ جائے گا اور اس طرح سے جیسے بھی رہ گی ہیں بوٹیاں وغیرہ اب ان کو ہم فرائی کر لیں گے اور یہ بلکل ایک صاف ستریسی یخنی بن کے لیے تیار ہو گئی ہے اور جیسے کہ اس میں ہے نا تھوڑے ثابت مسالہ وغیرہ بھی ہم اس پر سے نکال سکتے ہیں اور میں نے اس میں سٹیز پات کا پتہ تقریبا نکال دیا ہیں دو میں نے ڈالے تھے دونوں ہی نکال دیا ہیں اور اس میں میں ایک کپ کے قریب دیسی گھی شامل کروں گے کیونکہ دیسی گھی سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اور تقریباً اسے ہم تین سے چار منٹ میڈیم فلیم پہ فرائی کرلیں گے تاکہ اس کی ایک جو مہکے کچھی والی تھی وہ ختم ہو جائے اور اس میں اچھا سے ایک دیسی گھی کا فریور آ جائے اور بہت مزگی ہے اس میں دیسی گھی کا ذائقات ہے اور آپ چاہیں تو آپ اس میں آئیل بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم زیتون کا آئیل اس میں استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہم گھر والے ریفینڈ آئیل استعمال کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس میں دیسی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں مکن کھا بھی استعمال اس میں کر سکتے ہیں اور اسے ہم نے تین سے چار منٹہ ہائی فلیم پر سیکھ لیا ہے اور اب اس میں تھوڑا سے پاورر مسالے شامل کروں گی وائن ٹی سپون اس میں ریڈی مش کا پاورڈر شامل کروں گی ہاف ٹی سپون اس میں حلدی شامل کریں گے وائن ٹی سپون دھنیا پاورڈر شامل کریں گے اور نمک بہت تھوڑا سا آپ اپنے حس پہ ذائقے کے حساب سے استعمال کریے گیا کیونکہ نمک میں نے یکنی میں بھی اس کی میں ڈالا تھا اور مزید اسے ہم دو سے تین منٹہ اسے ساتھ ہی فرائی کر لیں گے اور میچے ماشاءاللہ ہماری پک چکی ہیں اور اس کے ساتھ میں اس میں تین ٹی سپون دہی شامل کر دوں گی اس طرح سے اور اسے ہم مکس کر لیں گے اور ہائی فلیم پر اسے پکا لیں گے تاکہ ہماری دہی کا پانی ہے وہ بلکل خوشک ہو جائے اور چکن کے مسالے کے ساتھ فرائی ہو چکا ہے اور میرے پاس جو بنی ہوئی یخنی تھی جو ہم نے پہلے چھان کے رکھی ہوئی تھی وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اگر آپ چاہیں اس میں تھوڑا سا آپ زیادہ سوپ لکھنا چاہیں تو آپ وہ بھی پانی تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں کیونکہ دیسی مرگی میں تھوڑا سا سوپ ہی رہتا ہے کیونکہ اس میں تھوڑا زیادہ پانی استعمال کرنا پڑتا ہے اور اس طرح اب ہم اسے آہستہ دم والی آگ پر تقریب میں کور کر کے دیس منٹ کے لئے اسے ہم کور کر دیں گے اور اسے ہم پکائیں گے اور دیس منٹ کے بعد چکن ماشاءاللہ تیار ہو چکا ہے بہت اچھی اور مزی کس میں سے ہی خوشبو آ رہی ہے اور اب ہم اسے دیش آؤٹ کر لیں گے اور یہ آسان اور مزیدار سی دیسی چکن کی رسپی تیار ہو چکی ہے اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اللہ حافظ